بہت ہو گیا میں مطالبہ کرتا ہوں چیف جسٹس صاحب سے کہ وہ سوو اور موٹو ایکشن لے اور جو منسٹرز انوالوڈ ہیں ان کے خلاف کنٹیمٹ کا ایکشن ہو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایف آئے کی نیچے آتا ہے اور ایف آئے نے انٹیریئر کے منسٹری کی نیچے آتا ہے اور انٹیریئر منسٹر جو ہے وہ خان صاحب ہے تو اس کے خلاف یہ ایکشن ہونا چاہے سن میگا منی لانڈرنگ کیس آصف زرداری اور فریال تالپور کل بینکنگ کورٹ میں پیش ہوں گے عبوری زمانت میں توسی کی درخواست دیں گے درخواست منصوحی پر عدالت سے گرفتاری متوقع پیپلز پارٹی سے صوبائی وزرہ اور ارکان پارلیمنٹ کو کل بینکنگ کورٹ پہنچنے کی ہدایت کر دی جیالے بھی سوشل میڈیا پر سرگرم بینکنگ کورٹ پہنچنے کی مہم پر چل پڑے آصف زرداری کو نا اہل قرار دیا جائے الیکشن کمیشن سن میں پی ٹی آئی نے درخواست جمع کرا دی پرمشیر زمان کہتے ہیں حکومت کا کسی ادارے پر کوئی دباؤ نہیں کرپشن کے بڑے ہاتھیوں کے خلاف تحقیقات کی جائیں ہم نے فیصلہ کر لیا کوئی این آر او نہیں دیں گے جن لوگوں نے کرپشن کی انہیں جیل جانا ہوگا 24 دسمبر کو فیصلہ حق میں آیا تو چپ رہا جائے خلاف آیا تو ملگی رابطہ مہم چلائی جائے احتساب عدالت کے متوقع فیصلے کے خلاف نون لیگ نے حکمت عملی ترطیب دے دی پارلیمنٹ ہاؤس میں نواز اور شہباز کے درمیان وان آن وان ملاقات سینٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی کے اجلاس میں بڑے فیصلے کر دیا گئے اوپوزیشن جماعتوں سے رابطے کی تجویز بھی منظور پارٹی کی تنظیم سازی کے بارے میں بات چیت ہوئی ہے اور کچھ فیصلے کیے گئے ہیں انشاءاللہ ان فیصلوں سے مجھے امید ہے کہ پاکستان کی سیاست پر اچھے مصبت اور دورس اصطرحات مرتبت پورا موقع دیا گیا ہے کہ وہ اپنی صفائی پیش کریں اگر اس کے بعد ایک جج فیصلہ کرے کہ سوڑوار ہیں یہ گلٹی ہیں تو پھر عوامی پروٹیس کا تو مجھے سمجھ نہیں آتی نواز شریف کس بنیاد پر عوامی مہم شروع کریں گے جہانگیر ترین شریف برادران پر برس پڑے کہا دہائیے او تک حکومت کرنے والوں پر احتساب کا گھیرہ تنگ ہو رہا ہے اوپوزیشن کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہو رہے فیاضر حسن شوہان کی بھی کڑی تنقید کہا نواز شریف اور کرپشن یک جان ہے سیاست میں کرپشن کا آغاز نواز شریف نے کیا زرداری جوڑ توڑ نہیں توڑ پھوڑ کے ماہر ہیں نواز شریف کو یوکے لینڈ ریجسٹری سے تصدیق شدہ ایک اور دستاویز موصول ہو گئی بکلا کل احتساب عدالت میں جمع کر آئیں گے دستاویز حسن نواز کی فروخت شدہ پراپرٹی سے متعلق ہے فیصلہ کیا گیا کہ جو دو ایم این ایز ہیں پی ٹی ایم کے داور محسن اور علی وزیر صاحب ان کو نام جو ہیں وہ ڈیلیٹ کر دی جائے ای سی ایل سے ای سی ایل میں شامل ناموں پر دوبارہ غور ہوا محسن داور اور علی وزیر کے نام ای سی ایل سے نکال دئیے گئے وزیر اطلاع فواد چودری کی کابینہ اجلاس کے بعد بریفنگ بولے ملک کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لئے وزیراعظم نے اخراجات میں کمی پر زور دیا ملک قرضے لے کر نہیں چلایا جا سکتا اجلاس میں کچھ نئی ایلائنز کو لائسنس دینی کی منظوری دی گئی کہا تجاوزات متاثرین کے حقوق کا مکمل خیال رکھا جائے گا جو ہدایت پرائیمیریلی جاری کی گئی ہے سی ڈی اے کو کہ جو ایفیکٹیز ہیں جو متاثرین ہیں ان کو ان کے حقوق اور مفادات کا خیال رکھنا بھی حکومت کا فضل ہے یہ نہیں ہے کہ ہم نے انیس سو ساٹھ کے بنے ہوئے منصوبے کے اوپر جو لوگ ہیں یا انہی کو بے گھر کرنا شروع کر دیں ہم یہ بل انڈوز ہم فوری طور پر کر رہے ہیں کہ جنوبی پنجاب کا صوبہ اس کا قیام فلف اور عمل میں لائے جائے اور بھاولپور کا صوبہ اس کو رسٹور کیا جائے ہم ان کو دعوت دیتے ہیں آپ کی توسط سے کہ وہ آئیں ہمارے اس بل کو سپورٹ کریں ہماری حکومت نے جنوبی پنجاب صوبے کے حق میں قرارداد منظور کی بی ٹی آئی نے بھی جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کا وعدہ کیا اوپوزیشن لیڈر شہباز شریف کہتے ہیں حکومت بڑے بڑے وعدے کر کے اب بھاگے نہیں ایوان میں بل پیش کروں گا حکومت جنوبی پنجاب کے صوبے کے قیام کا وعدہ پورا کرے ہم سپورٹ کریں گے صوبے کے قیام کے لیے ہمارے بل کی حمایت کرے ہمیں مغربی اور مشرقی سرحدوں پر ام درکار ہے بات چیت کے سوا کوئی راستہ نہیں ہم نے اس تحکام ہماری ضرورت ہے وزیر خارجہ شاہ محمود کا سینٹ میں خطاب کام آشی بحالی کا واحد راستہ صرف اور صرف ام ہے ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ افغان مسئلے کا حل جنگ نہیں کراچی کی امپریس مارکٹ میں آپریشن کیوں ہوا تجاوزات کے خلاف اور کیا وجوہات تھی میر کراچی بسی مختر نے نیاب انڈورا باکس کھول دیا کہا مارکٹ میں غیر قانونی سرگرمیاں ہو رہی تھی ڈرکز اور اسلحہ موجود تھا ایس ایس پی ساؤت پیر محمد شاہ کی تردید بولے تجاوزات کے خلاف آپریشن میں ایسا کچھ نہیں نکلا تجاوزات کی خلاف آپریشن سے متعلق وفاقی حکومت کا بڑا اقدام وفاق پنجاب اور کے پی میں گھروں کے خلاف آپریشن فوری روک دیا گیا پارکس پٹ پارکس میں آپریشن جاری رہے گا وزیراعظم کے معاملے خصوصی نائم الحق نے تصدیق کر دی لاہور میں کم سن بچی مبینہ زیادتی کے بعد قتل بچی کے معامل سمیت گرفتار ملزمان کا ڈی این اے ٹیسٹ ہوگا زینب کے والد امین انساری مقتولہ عائشہ کے گھر پہنچ گئے بچی کے قتل پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا پاکستان سوپر لیگ میں بھی تبدیلی آگئی جہانگیر ترین کے بیٹے علی ترین نے پی ایس ایل کی چھتی ٹیم خرید لی سات سال کے لیے فرنچائز رائٹس مل گئے موسیقی